یہ تھی ہماری آج کی ریسپی کریلے کا اچار کریلے تو آپ بناتے ہی ہیں اور بہت اچھا بناتے ہیں آپ سب لیکن ہم نے آج اس کو اچار بنایا ہے جسے آپ آف سیزن میں بھی کھا سکتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ریسپی آپ کو بروقت ملے چلیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے کریلے کی لیکن کریلے آپ نے کھائے ہوں گے کریلے آپ نے کئی طریقے سے کھائے ہوں گے لیکن آج ہم بنا رہے ہیں کریلوں کا اچار بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا ہے اور اس کے لئے ہم نے لیے ہیں ہمارے کریلے ہیں تقریباً تین پاؤ کریلے ہیں ہم نے اس کو کیا یہ ہے کہ ہم نے اس کو خالی کر دیا ہے اور اس کو ہم نے نمک ڈال کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ پانی جو ہے کروہ پانی یہ دیکھیں سارا نکل گیا ہے یہ اس کا کروہ پانی سارا نکل گیا ہے اب ہم اس کے ساتھ کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں گے اور پھر اس کو سکھائیں گے اور پھر اس کا اچار بنے گا اچار کے لئے جو مسالے ہمیں چاہیے ہیں یہ ہے ہمارے پاس دو چمچ سوکھا دھنیا ہے یہ ایک چمچ ہمارے پاس ہے میتھی دانا یہ ہے ہمارے پاس اجوائن ہے یہ آدھا چمچ ایک چمچ ہمارے پاس ہے کلونجی یہ ہے ہمارے پاس دو چمچ سونف ہے دو سے دھائی چمچ سونف ہے اور یہ ہے ہمارے پاس رائی دانا اسے ہم روست کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو موٹا موٹا کوٹیں گے اس کے علاوہ جو مسالے ڈالیں گے پسے ہوئے وہ یہ ہے یہ ہے کالا نمک آدھا چمچ ہے یہ ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ہمارے پاس ہے زیرا یہ تھوڑا سا ہم نے لیا ہے نمک کیونکہ ہم نے نمک میں اس کے ساتھ دھویا ہے تو اس میں نمک اتنا زیادہ ضرورت ہوگی تو پھر ہم بعد میں ڈال دیں گے یہ ہے کٹی بھی مرچے ہے دو ٹیبل سپون یہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ہلدی ہے ایک ٹیبل سپون ہلدی ہے اور یہ ہے پسی بھی مرچے ایک چمچ اور یہ ہے ہمارے پاس اچار میں اور کریلوں کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہ ہے لیسن اور یہ ہے ہری مرچے یہ سارے مسالے ہم نے لیے ہیں ہمیں سے بلکل ڈرائی روست کریں گے ایک دو منٹ کے لیے یہ سارے ہم نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر ہلکے چھولے پہ جو ہے ہمارا مسالہ جو ہے وہ روست ہو رہا ہے بلکل ایک دو تقریباً ایک ڈیرڈ منٹ مسالی کی کوئی جو ہے دھنیا اور رائے مسالے کی خوشبو آگئی ہے اب اسے ہم دردہ دردہ سا موٹا موٹا کوٹیں گے یہ دیکھیں دو گھنٹے رکھنے کے بعد ہمارا کریلا وہ دیکھیں بلکل سوک گیا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی اس میں کوئی نمی نہیں ہے بلکل نمی ختم ہوئی ہے ہم نے کرائی میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر ہم اپنا ڈالیں گے جو بنے کریلے ہیں ہمیں ڈالیں گے اور اسے ہلکی سوکے پہ تھوڑا سا چار سے پانچ منٹ تک اس کو فرائی کریں گے اسی تیل کے اندر کریلوں کو جو ہے بھونتے میں ہمیں تقریباً ہو گئے ہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ لیسن اس کو بھی اس کے ساتھ تقریباً دو منٹ تک ہم بھونیں گے تھوڑا سا لیسن ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ہری ملکے ہمارے پاس جو مسالہ جتنا تھا وہ ہم نے سارا یہ دیکھیں جو روست کیا تھا وہ یہ ہے اور یہ باقی مسالے ہیں ہم اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملک کریں گے مسالوں سے بھونیں گے جبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے پورا ہم نے کر دیا ہے بالکل ہلکا تاکہ یہ جلے نا اور یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو بھونے یہ ہم نے زیادہ اس کو یہاں سے ورنہ مسالہ جل جائے گے اس کو زیادہ ہم نے نہیں بھوننا ہے یہ ہو گیا ہے تقریباً اگر آپ نے بھونے تقریباً تین سے چار چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے سرکے کے اس میں تقریباً ہم نے چار چمچ جو ہے بڑے والے اس کے ڈال دیئے ہیں سرکے کے اور اس کو مکس کریں گے اور اس کو جو ہے ہم ابھی یہ تیار نہیں ہوا اس کو تیار ہونے میں ابھی جو ہے لگیں گے پانچ سے چھ دن لگیں گے اس کو ہر روز آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو مکس کر دینا ہے چمچ کے ساتھ اس میں اگر آپ نے گھیلا چمچ ڈال دیا تو پھر چار سراب ہو جائے گا ہم اس کو ابھی جو ہے ڈی شاوٹ کریں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں مرچوں کو دیکھیں یہ بھی اچھی طریقے سے کل گئی ہے اور یہ جو ہمارا لیسن ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا یہ دیکھیں یہ بھی بلکل اچھے طریقے سے ہو گیا ہے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں اس طرح یہ بھی کل گیا ہے مرچے بھی ہماری ہو گئی ہے اور یہ جو اچھے طریقے سے ہمارا اچار جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے بلکل اب کھانے کے لیے تیار ہے یہ دیکھیں کرے لے کا اچار ہم نے بنا دیا ہے اب یہ پانچ دن کے بعد ہم نے اس کو ڈی شاوٹ کر کے بوٹل میں بھڑ لیں آپ اسے پورا سال استعمال کریں ہماری آج کی ریسپی کرے دے کا اچار امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کردام ہے